سوال کیجئے میں آپ کو دوبارہ خوش حمدید کہتا ہوں اور آپ کو بتا چلوں کہ آپ کے سوالات تھے ان کو عملے قفتو کیا اور ہمارے آپ کے سوالات جتنے بھی تھے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں ابھی بھی تشریف رکھتے ہیں قبلہ مولانا سید سجادہ سن نکوی اور یہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتے ہیں اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ آٹھ پجے سے شروع ہوتا ہے اور آج ہم دوبارہ آزان کے بعد آپ کو جائن کیا کیونکہ ایک سوال ہمارا رہتا تھا تو ہم نے سوچا کہ آج ہی جواب دے دیں قبلہ ایک سوال ہے قرآن پاک کی سورتوں کا نام کس نے رکھے قرآن مجید کی اور فرقان حمید کی سورتوں کے نام ظاہرہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پروردگار سے رکھے اور یہ ہے کہ ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور کئی ایک سورتوں کے کئی نام بھی ہیں یعنی ایک نام نہیں کئی کئی نام ہے مثلا سورہ اخلاص سورہ توحید کلو اللہ احاد اسی طرح پندر میں پارے کے سورہ بنی اسرائیل اسی کا نام سورہ اسراء بھی ہے اسی طرح سورہ مومن اسی کا نام سورہ غافر یعنی سورتوں کے نام رکھے ہیں سوال کرنے والے کا میں سوال سمجھ رہا ہوں کہ یہ سورت مثلا سورہ بکرا یہ دھائی سپاروں پر مجتمع ہے دو سو چوہ سیساس یہ آیتیں ہیں اس کی اور قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت بھی اسی صورت کے اندر ہے جو تقریباً ایک پیج کے اوپر ہے اور وہ آیت ہے جس میں یہ کرز لینے دینے کے احکام ہیں یہ دو سو بیاسی غالباً اس کا نمبر ہے اگر میرا آباً صحیح کام کر رہا ہے اچھا تو یہ اس کو یعنی ایک بکرا گائے کے نام سے چونکہ اس میں گائے کا قصہ ہے تو یہ ضروری نہیں کہ جس کا قصہ ہو اسی کا نام ہو اور ایک مثلاً ایک صورت ہے میں نے ارز کر دیا اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر اکرم نے معصومین نے یہ نام رکھے اور انہی ناموں کے ساتھ قرآن متداول اور یہ ہے کہ متواتر طبقاتی ہم تک پہنچا ہے ٹھیک ہے پاکہ یہ کہ ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت فیل علم ترکہ ففالہ ربوں کا ویہ صحاب الفیل اچھا یہ چھوٹی سی صورت ہے دو جانوروں کا ذکر ہے اس میں فیل کا بھی ذکر ہے جب آپ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے غور کریں گے کہ اللہ نے یا رسول اللہ نے اب آبیل کیوں نہیں نام رکھا اور فیل کیوں نام رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے جو نام انہوں نے تجویز کیا ہم اسے صورت فیل ہی کہہ کہ پکاریں گے مگر لگتا یہ ہے کہ نظام پرودگار یہ ہے کہ اگرچہ وہاں جو کام تھا وہ تو اب آبیل نے یعنی چھوٹے سے پرندے نے تو اس کو فتح کیا دوسرے لفظوں میں اور جو ظلم کا نشان یا ظلم کی طاقت ہے وہ اس کا سمبل جو نمونہ تھا وہ آتی تھے تو اللہ نے صورت کا نام فیل ہی رکھا تاکہ ظالم جو ہے وہ بھی فراموش نہ ہونے پائے اس لیے کہ ظالم سے نفرت جو ہے یہ بنیادی چیزوں میں سے ہے اور اگر یہ نہ ہوتی تو قرآن مجید میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ نیکوکاروں سے آدلوں سے اچھے لوگوں سے محبت کا حکم دیتا ہے وہاں یہ جو ظالم ہیں ان سے دور خبردار ظالموں کے لیے کہ رائی کے برابر بھی اپنے اندر نرمی پیدا نہ کرنا بیندن آگ کا بن جاؤ گے اور ایک چیز اور رہ گئی تھی وہ یہ جہاں حج کے ہم نے اجمالی احکام بیان کیے جس کا یعنی ایک اجمالی تھا وہاں دو ایک چیزیں وہ رہ گئی تھی وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں حج کے عمال مکمل کر لیں تو مکہ مکرمہ میں کچھ ایسی زیارات ہیں جہاں آپ جائیں اور وہاں آپ کو کچھ سیکھنے کو کچھ سمجھنے کو کچھ لرن کرنے کو ملے گا وہاں جنت المعلہ ہے وہاں اس ان دو ہستیوں کی قبریں ہیں جن کی وفات پہ پیغمبر نے ایک سال غم منانے کے لئے کہا عام الحزن حضرت ابو طالب حضرت خدیجت القبرہ وہ ان کی وہاں قبور ہیں خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جب آپ حج کر چکے ہیں تو مدینہ منورہ پیغمبر کی ایک حدیث میں ملتا ہے جب آپ حج کر لیں تو کتنا سواب کا حصہ ہے جو آپ میری قبر کی زیارت کر کے حاصل کریں گے یعنی آپ حج مکمل کر لیں یا حج سے پہلے یعنی اس کے لئے ضرور نہیں کہ حج کے بعد ہی آپ مدینہ جائیں جو لوگ مدینہ سے آج شروع کرتے ہیں وہ تو اور بھی بہتر ہیں اس لئے کہ پیغمبر نے اپنا وہ اکلوتا حج مدینہ سے ہی شروع کیا تھا اور وہاں جو مسجد شجرہ ہے اسی کو بیر علی بھی اسی کو کہتے ہیں وہاں جناب امیور مومنین کا ایک کونہ ہوتا تھا وہاں سے اعرام بانتے ہیں وہ اعرام کی جگہ ہے تو جب آپ مدینہ جائیں تو جب آپ گمبد خضرہ میں جائیں تو پیغمبر اکرم کے پاس بھی آپ حضور کی زیارت کے قریب کھڑے ہو کے آپ دعا کریں وہ زیارت ہے بہت بڑا سواب ہے اور بہت بڑا عجر ہے آپ وہاں جائیں جہاں جنگ عوض لڑی گئی حضور جہاں زخمی ہوئے اور وہاں اللہ کا شیر اور رسول اللہ کا شیر حضرت حمزہ جہاں شہید ہوئے اور ان کی لاش کی توہین اور بے عدوی کی گئی جس کے لیے پیغمبر نے ستر تکبیر نماز جنازہ پڑھی اور جس کے لیے ایک مرتبہ ایک کتاب میں تو آیا ہے کہ جب حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو ایک مرتبہ کہا اگر اس قوم کے اوپر اللہ نے مجھے غلبہ دیا تو میں ستر آدمیوں کے مارنے کے بعد کہوں گا کہ میرے حمزہ کی قیمت پوری ہوئی میرے حمزہ کا عجر جو تھا یا بدلہ جو تھا وہ پورا ہوا مگر بہرحال آپ ان چیزوں پر وہاں آپ کو مساجد ملے گی مسجد امیر المومنین مسجد جناب زہرہ اب تو وہ سنائے بند کر دی گئی ہیں مسجد مبالہ ہوتی تھی یہیں جہاں حضرت امیر حمزہ کی قبر ہے اسی کے بازو میں ہوتی تھی اب وہاں مسجد مبالہ جہاں مبالہ ہوا تھا اور پیغمبر اکرم حضرت علی و فاطمہ حسنین شریفین علیہ السلام کو لے کے مبالہ کے لئے پہنچے تھے چھوٹا سا وہاں پردہ ایک لگایا گیا تھا اور چھوٹا سا خیمہ اس جگہ مسجد بنی تھی جس کا نام تھا مسجد مبالہ اور بہت عرصہ تک لوگ اس مسجد مبالہ میں جا کے نوافل پڑھتے رہے ظاہر ہے کہ معالمہ ساجد اللہ یہ تو مسجد ہیں تو اللہ کے گھر ہیں اور اس میں تو اللہ کو پکارا اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے بہرحال کسی سیاسی مسلحات کے یا معلوم نہیں کس غرض کے تینت انہوں نے قبریں تک گرا دی ہیں مسجدوں کا تو کیا ہے مسجدیں جناب امیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بازوی میں آپ دیکھیں گے پیغمبر کی وہ بیٹی جس کی تعظیم کے لئے اٹھتے تھے پیغمبر کے وہ شہزادے حضرت امام حسن جس کے لئے پیغمبر فرماتے تھے الحسن و نصف و شبیہ تھی پیغمبر کے وہ نور نظر جن کی وجہ سے دین عمیزش و ملاوٹ سے محفوظ رہا حضرت امام محمد باکر حضرت امام زین العابدین حضرت امام جعفر صادق ان کی ٹوٹی کبریں آپ کو ملیں گی جنت الوکی کے اندر وہاں بھی دیکھ کے سوچئے گا کہ مسلمانوں کا ملک ہے حرمین شریف ہیں یعنی اسی ملک کے اندر ہیں یہ قرآن کے نازل ہونے کا ملک ہے اور یہ ہے کہ یہاں آخری نبی آیا آخری میسج آیا یہاں سے تو ہدایت ہی ہدایت اور یہاں سے رانمائی رانمائی ملنی چاہیے تھی یہ ان کبروں کا حال دیکھ کہ ہم کیا سوچیں یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ ایسا کیوں ہے عزیزانِ گرامی اب ہمارا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ بیق محمد وعال محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بھی بارگاہ عزدی میں قبول فرمائے بیق محمد وعال محمد ہدایت ٹی وی کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم کنار فرمائے اس کے مربین اور اس کے منتظمین اور اس کے تعاون کرنے والے سب کی توفیقات میں اللہ اضافہ کرے بیق محمد وعال محمد تمام مومنین کو اپنی عفض و امان میں رکھے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس ملک میں دیارے غیر میں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت اور مدد کرے یہاں ہمارے نننے نننے بچوں کو اس ملک کے زہریلے اثرات سے محفوظ رکھے ہماری بچیوں کو ذیور علم و عمل سے حراستہ اور پہراستہ کرے پردیار بیق محمد وعال محمد وطن معلوم پاکستان کو آباد سیاد رکھ ادرونی بیرونی سازشیوں سے حفاظت فرما پردیار یمن کے محمدین کی حفاظت فرما سعودیہ میں محمدین کی حفاظت فرما بیق محمد وعال محمد کشمیر میں مسلمانوں کی مدد اور حفاظت فرما پردیار بیق محمد وعال محمد ثانی ہزارہ ام المصاحب جناب زینب کے ملک شام میں آمن و آمان قائم فرما تاکہ وہاں جا کے زیارت اربعین پڑھ سکیں ربنا تقبل مننا ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم حدایت ٹی وی کی وساطت سے آپ لوگوں کے سامنے آئیں اور آپ کے ذینوں میں جو بھی غلط فیمیاں یا کسی قسم کی بات ہے اس کو ذینوں میں اٹھتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق دین کے اصولوں کے مطابق اپنی زینگی کے ذا رہے ہیں تو ہم ایوری منڈے کو ملہا صاحب کے ساتھ یہاں میں موجود ہوتا ہوں تو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کے یہ جواب دیتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں اور اس طرح اس انداز میں دیتے ہیں کہ آپ ایزی لی سمجھ سکتے ہیں اگر کسی کو پھر بھی کنفیون ہو تو دوبارہ وہ پوچھ سکتا ہے ہم اسی وجہ سے آپ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہی ہے کہ ادائی ٹی وی انہیں جو جو ذمہ داری اٹھائی ہے اس کو نباتے رہیں اور ہمیشہ جب سے گیرم بارہ سال سے جب سے شروع کیا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کی دلیز پر آپ کے جو مشکلات ہیں ان کو حال کرنے کے لیے یا جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اس کو آپ تک پچھاتے رہیں اس میسج کو اور اس میسج کو پچھانے کے لیے ہمیں جو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے ادائی ٹی وی کو اس کے لیے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے اس سوال کیجئے کہ پروگرام کی وساطت سے میں آپ کو اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میسج اور اس قسم کے جو پیغمات ہیں یا آپ کے آپ کی اصلاح کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو مزید بہتر انداز میں جاری رہنا چاہیے تو آپ ادائی ٹی وی کے ساتھ تعامن کیجئے اور مالی تعامن بھی کیجئے تاکہ اس کو ہم جاری رکھ سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی صحت رہی تو نیکسٹ وی آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ